السلام علیکم ناظرین کیسی ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب خیر و آفیت سے ہوں گی اللہ پاک آپ کو خوش رکھے عباد رکھے اللہ ہر گھر کی پریشانی کو دور فرمائے آج میں آپ کو چوک پہ جو ہے وہ ڈیزائننگ بتاؤں گی سیڈی لیس کے ساتھ یہ ہم نے لون کا کپڑا لی ہے لون کی شرٹ ہے لون کا کپڑا یہ ہم نے دھائن چوڑی پٹی لی تھی اس کو سیڈی لیس کے ساتھ ہم نے اٹیچ کی ہے آپ چاہیں تو یہاں جوڑ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے دونے چیزیں ہی خوبصورت لگتی ہیں آئیے اس کے سٹیچنگ شروع کرتے ہیں یہ ہم نے دھائن چوڑی پٹی لیے ہاف انچ ہم نے اس طرف سے فولڈ کیا ہاف انچ اس طرف سے فولڈ کیا اب ہم اس کو سیڈی لیس کے ساتھ جوڑ لیں گے یہ دیکھیں اس طریقے سے فولڈ کرنے کے بعد یہ یوں رکھ کے ساتھ ساتھ سلائی لگا دیں گے میں نے سیڈی لیس یوز کی ہے جوڑ لیس بھی یوز کر سکتے ہیں وہ آپ کے اپنی مرضی ہے دونے چیزیں ہی خوبصورت لگتی ہیں یہ ہم چاروں پٹی ہیں جو ہے اس طریقے سے تیار کر لیں گے بلکل ہے رام رام سے آپ نے جو ہے وہ یہ دیکھیں ہم نے چاروں پٹی ہیں جو ہے اس طریقے سے تیار کر لیں گے اب ہم پہلے اس کو پریس کریں گے یہ چاروں پٹیاں ہم نے تیار کر لیں گے یہ دیکھیں کتنے پریچنگ کے ساتھ ہم نے اس پٹی کو تیار کیا ہے اب ہم پہلے کمیز کی فٹنگ کی سلائی لگائیں گے یہ ہماری فٹنگ کی سلائی ہے یہاں ہم نے اس طریقے سے نشان لگانا ہے اس کے بعد ہم نے جو یہ فولڈنگ اندر کرنا تھا کپڑا جو فولڈ ہونا تھا اس کو ہم نے پہلے پریس کر لیا ہے پریس کر کے اس پر ہم نے نشان بنا لیا ہے ٹھیک ہے اس کا نشان بنانے کے بعد یہ جو پٹی ہم نے تیار کی ہے اس کو ہم رکھیں گے اس جگہ پہ یہ تقریبا ہم ڈیڑھ انچ اوپر بڑھا کے رکھیں گے یہ دیکھیں نیچے سے بھی ہم نے یہ تین ہی ٹیکسٹرہ رکھی تھی پٹی اس کے بعد ہم اس طرف نشان لگا دیں گے نیچے چاک تک یہ جو ہم نے نشان بنایا ہے ہم اس کے اندر نشان کے اس طرف ہم کٹنگ کریں گے سلائی کا حق چھوڑ کے پھر ہم کٹنگ کریں گے باہر والی سائٹ پہ ہم کٹنگ کر رہے ہیں اس طریقے سے اس کو پھر ہم یہاں سے ریپ کر دیں گے یہ ہم چاک کو اس طرف سے فولڈ کر دیں گے اور اس کے ساتھ کٹنگ کر دیں گے اس کے ساتھ اٹیس کر دیں گے آپ چاہیں کہ آپ کٹورک بھی بنا سکتے ہیں وہ آپ کے اپنے مرضی ہے جیسے آپ کو اچھا لگے انشاء اللہ میں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں کٹ فرک والا ڈیزائن بھی دیکھوں گے ہم یہ دیکھیں ہمیں اسے سے کو بھی فولڈ کر دیں گے اور یہ جو فٹنگ والی سلائی ہے ہم نے اس کپڑے کی بلکل ساتھ لے کے آنے ہیں اس کو رام سے آپ نے اس طرف موڑنا ہے اب اس کے ساتھ ہی ہم دوسری پٹی جو ہے اس کو رکھیں گے اس طرف سے یہ ہم نے اوپر کی طرف بڑھا دنا ہے کیونکہ ہم نے یہ کم از کم تین انچ ایکسٹرا رکھا ہے اس کو یہاں سٹ کرنے کے بعد ہم اس طریقے سے سلائی لگائیں گے اس کے بعد ہم اس قرآن سے اس طرف سے یہ دیکھیں ہمارے چاک جو ہے وہ تیار ہو گئے بہت ہی خوبصورت لگ رہی ہے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں آپ کو اس کی جو ہے وہ گم سلائی میں اس کی سٹیچنگ بتاؤں گی اس کو آپ دوپٹے پہ بھی بنا سکتے ہیں چاروں طرف اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں میں اپنے اس کے چاک اور دامن دونوں بھی اس پٹی کا بنانے کا طریقہ بتاؤں گی کٹ ور کے ساتھ بھی اس کی ڈیزائننگ بتاؤں گی اس میں بہت سی ڈیزائننگ ہے جو آپ جاپ پہ کر سکتی ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی تب تک کے لئے اللہ حافظ موسیقی موسیقی